موسیقی 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 بھائی آپ لوگ بات آپ پرنشمنٹ ملے گی بابر انکل و سیف انکل ہماری اسلام علیکم جی جافر مبارکم اسلام عبید عبید کیسے ہیں آپ پہجان کسی لیے بھائی آپ کی آواز نہیں پہجانیں گے تو ہم کس کی آواز پہجانیں گے آپ کے لیے جی رہے ہیں ہم تو عبید بات یہ ہے مجھے شرم ماری بات یہ ہے کہ آج ہمارے افتار میں بنی ہے متن کڑائی اور کھٹے آلو اور یہ میرے ہزبین کی کال ہے سلام کرلو ماریم جلدی سے السلام علیکم السلام کیسے بیٹا ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو مجھے بھی کھٹے آلو پسندے آپ کو کھٹے آلو پسندے تو آپ آجیں افتاری کرلیں ہمارے ساتھ اس دعوت کے لیے ہم نے آپ کو کال کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ویسے Signable اب پہل ہی پوچھ لو بیہب شام لمسا مری کا میرا رہا там ساؤ گھوڑے ایک لگام آگے پیچھے سبängt ساؤ گھوڑے ایک لگام آگے پیچھے سبеро اسلامیک ہے یہ اس کا سئل temps ساؤ گھوڑے ایک لگام آگے پیچھے سب 뭔가 ایک مسکرل اسسبان تھے set اچھا میں نے اس لجل دنیا جسเป RitaR چلے solicر آپ جلدی سے آپ گھر پہ آگئے ہیں آپ سالار سے بات کروائے ہیں ہماری کم финل سلال سالار سالار بی بی کیسے ہو آپ ہماری ہونہ رونہ نہیں ہے blowing افتاں ماری ہے mاری ہوجadaں گے کر جلدی سے ڈرانسوشن میں آجائے تابش آپ نے میری جعفر صاحب سے بات کروائی میں کہی رہا ہوں کون جعفر ہے جی جواب تسبیر ہاں کوئی سوٹ مانگنا تھا مجھ سے بریک پہ مجھے اس کا جواب ہے چوہ چوہ کیا ہے اس کا جواب تسبیر اس کا جواب ہے تسبیر میں سیرت سناوں گی اچھا ادھر مو کر لو وہ کیمرہ ہو دار ہے سیرت سنا دو سیرت آپ کی سٹوری کا ٹائم نہیں ہے آپ سب کو بتائیں سیرت کسے کے دے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حرات کو سیرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے نبی بھیجے ہیں نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں نبی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ان کے بندوں تک پوچھاتے ہیں ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی بنا کے بھیجا آپ عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ بارہ ربی اول کوپیر کے دن پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کے والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری قداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری اور اس کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا کیا بہت ہے زبردرز ہتی اچھی بات ہے بچوں کو کیسے یاد ہو جاتی مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تب جلدی سے ہم سب اپنی جگہ پر بیٹھیں گے سارے پیارے بچے کیونکہ اب میں آپ سب کو ملوانے جا رہی ہوں جیسے میں نے آج اپنی ٹرانسویشن کے آغاز میں کہا کہ آج جو گیسٹ آ رہی ہیں ظاہرہ ہمارے روز کے جو گیسٹ ہوتے ہیں مجھے بہت پسند ہوتے ہیں لیکن جو میری آج کی مہمان ہے I used to look up to her اور میں جب ان کی ہوسٹنگ دیکھتی تھی تو کہیں دل میں آتا تھا کہ کاش میں بھی اس سلیکے سے اس پیارے انداز میں گفتگو کر سکوں اور کاش میں بھی اس طرح سے پروگرام کو لے کر چل سکوں جس میں کوئی بےہودگی نہیں ہلر بازی نہیں ویری ڈیسنٹ خوبصورت طریقے سے پروگرام کا فارمٹ ہوتا تھا میرے سارے گھر والے خاص طور پر میرے والد صاحب میرے والدہ بہت پیار سے ان کو دیکھتے تھے بہت شوق سے ان کا پروگرام دیکھتے تھے اور پھر جس چینل پر جیو پر یہ پروگرام کرتی تھی میرا بھی تعلق پر جیو میں رہا کافی عرصے تک اور ان کے وہاں پر پروگرام نہ کرنے کے باوجود جو پیٹ پیچھے لوگ کہتے ہیں اگر تعریف کی جائے تو وہی اصل تعریف ہوتی ہے تو ان کے پیٹ پیچھے لوگ ان کی بہت تعریف کرتے تھے یہ ہوسٹنگ تو بہت ساری شوز کی کٹ چکی ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ کہ انہوں نے ایسے شوز کو سٹارٹ کیا پاکستان کے ٹیلیویجن پر جو خواتین سے ریلیٹڈ مسائل کے اوپر شوز تھے جو کہ بہت کم ہے ریلی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ سارے اتنے توجہ طلب مسائل ہوتے تھے کہ ان کے حل کے لیے لوگ ہمیشہ ان کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے رہے ہمیشہ اور پھر جب ڈراماز میں ایکٹنگ کرتی ہیں تو بھی اتنی بہترین کہ جب بھی انہوں نے ڈراماز میں کام کیا وہ ڈراماز سوپر ہٹ ہوتے ہیں اور یہ ان ڈراماز کا حصہ ہوتی ہیں تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہنہ خواجہ بیات ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم آئیے ویلکم تو آر سیٹ میں آپ کو سب سے پہلے ان بچوں کے پاس لے کر جا رہی ہوں ہمارے ناتخواں بھائی ہیں زبیر بھائی آئیے ہنہ جی بچے بہت تنگ کرنے والے ہیں تو پیش کی معذرت ویلکم السلام مائک پکڑ کے بھی اتنا اونچا اونچا بولنا پڑھ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ ایسا ہی کرتا اور ہنہ خواجہ کبھی زور زور سے بات نہیں کرتی شو میں ہے نا ہنگے آپ سے کچھن کرنا ہے کر لیجی آپ سے چھوٹی تھی تو آپ کو کون سا کھیل سب سے زیادہ پسند تھا مجھے چپن چپائی میرا بھی فیوریٹ گیم تھا بھائی مائدی کیا پوچھیں گے آپ نے آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے ایکٹر فیوریٹ کون ہے بھائی ہنہ جی یہ تو زیادتی ہو جائی یہ کوہر سارے لوگ ہے جو میرے فیوریٹ ہیں اور آپ کے فیوریٹ ایکٹریز کون ہے میں خود ہماری بھی میں بھی فیوریٹ ہوں کیونکہ اپنے آپ کو خود ہی کرتی سائز کر سکتے ہیں اسی اور کو نہیں کر سکتے اور آپ کو بتا ہے الویرا نے بھی آج جوک سنا ہے الویرا نے جوک سنا ہے میں آج جوک سنا ہوں گی اسلام علیکم میرا نام الویرا ہے اور میں آج آپ سب کو جوک سنا ہوں گی اچھا طریقہ ہے آپ کے بتانے کا بتاو چلو جوک سنا میرا نام الویرا سکھ میں جوک سنا ہوں گی تھی جوک سنا ہے وارٹر میلن نے اس لابی کو کہا میں ساری دونیا اٹھا روں گا اس لابی نے کہا وارٹر میلن کو میں تم کو رب بڑی نہیں دوں گی تم کیسے تاؤ گے کیا کیا دوبارہ سے بریم سنائے گی اب یہ جوک وارٹر میلن نے سٹوبری سے کیا کہا آپ نے دوبارہ ریپیٹ کرو نا جن کو سمجھ دیا ہے وارٹر میلن نے سٹوبری سے کہا کہ میں ساری دنیا مٹا دوں گا تو سٹوبری نے کہا میں تمہیں رہے زر ہی نہیں دوں گی جو تم ساری دنیا مٹا دوں گا کتنی بہت فنی جوک تھا کسی اور کو جوک سنانا سنانے کا انداز بہت 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 ہے مریم جو سنا دو فجر ہاں فجر کیا فجر اچھا نمازوں کے نام بتا رہیوں ٹھیکے بتاو فجر دوھر زوھر اسر اسر مغرب اسحا بلکل ساہی ہاں اپکا کچھ سران ہے ہاں کیا بجر سرانے سرانے جا رہا کے سناو نہ مجھے آواز نہیں آرہی وہ بات کرتے ہی ιر کہね بذہ یگلی پسند ہے نہیں پسند ہے بذہت یگلی پیسند ہے ہمیں ب��세요 یہ گرلز کی ٹیم بنا لیتا ہے یہ گرلز کی ٹیم ہے آپ بوائز میں چلے جو ہم گرلز کی ٹیم بنا لیتا ہے یہ دیکھو زیر فوراں مرد ورمید والی خواتی وہ پوریıyor جو ہوں مرد وارب جاتا ہے اچھا باری آپ بابر انکل اور سیف انکل آپ کیوں آرہی عمضینا گرلز کی پاس اب جاؤ اپ پاس گرلز کی پاس ماتا یہ کیا بات ہوئی آپ تسکر رہے ہو boys & girls Co alerted یہ غلط بات ہوتی ہے ہاہے کتا خشو حیر ہے Is Girls & boys Co alerted من علک رہے کی وجہ کیونہ پسند گرلzt لیکن جڑتی ہے کہلوں گا چل کو کہل رہے خط nokرت lined ہاہے لیکن گے لیکن جوAssistant اب میں ٹی وی میں آیا ہوں اسے بات کر جگہا اب میں ٹی وی میں آیا ہوں اس لئے کہ گھرز اچھی نہیں لگتی ابھی تو تم آئے چار دن روئے تو میں بھی گھرز کیوں گھر لگنا شروع گئیں کسی نے سنگ کیا ہے کیا میں نے فانس بہت سادہ ہے ایسی ایکٹنگ کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہے اچھا یہ ایکٹنگ ہے بھائی یہ صرف لڑکیوں کی اٹنشن کے لیے یہ جو ہے ابھی سے یہ حال ہے تو آگے جا کر رہا ہوں اچھا جی راویہ سب بھائی گھوڑ سے سنے کہانی آج کہانی تو ہی ریلیٹیبل ہے یہ بھی ایک باپ اور بیٹی کی کہانی ہے لیکن اس پر نبی اور ان کا بیٹے ہیں ایک کچھ عرصے پہلے جب ابو کے بعد ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک حضرت آئے ہمارے پاس انہوں نے آکر ہم نے کہا کہ جنرین تھائی کے گزارنے کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے میں صرف داڑی باڑی بھی نہیں تھی میں صرف بیٹھے ہوئے ابھی پہلے کہانی سنو پہلے بات کرنا آج ہوتا ہے چلو ہائم کو کرنے دے جو کہا رہے ہیں ہم اپنی کہانی پر فوکس کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کو اللہ کے فضل سے آپ لوگ کے جو والے صاحب کی جو اللہ نے ان کو دنیا میں نعمتیں دیں وہ تو شاید ملی جائیں گی یار اب کہانی سنائیں آپ کیوں ٹینشن لے رہے لیکن یہ جو دین ہے یہ آپ لوگ کو سکرات سے سیکھنا پڑے گا یہ آپ کو ویراست میں نہیں ملے گا جب تک خود محنت نہیں کریں گے تب تک نہیں ملے گا جس طرح انہوں نے کریں تو یہ کہانی جو باقی ہے یہ بھی بلکل ایسا ہی ہے یہ ہے حضر نو علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا جس طرح اللہ کے نبی تھے اور انہیں ساڑھے نو سو سال اللہ کی بات لوگ کو دی دعوت دیتی جی بلکل ساڑھے نو سو سال اور سننے میں آئے تھے کہ ایٹی اور تھوڑا سا ایٹی پلاس لوگوں نے کلما پڑا تھا باقی ساڑھے نو سو سال دعوت کی تو وہ بڑا سید ہو گئے تھے اور اللہ سے ہلپ مانگی کہ میں اتنا کرتا ہوں لوگ مانتے نہیں ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بات مان لو لوگ نہیں مانتے تھے تو انہیں بہت سید ہو کے پھر دعا مانگے اللہ سے کہ مجھے ہلپ چاہیے تو اتنے میں یہ حکم آیا کہ آپ ایک شپ بنا لو اچھا اور انہیں وہ اللہ کی نبی تھے انہیں فوراں سے بات مان لی تو وہ شپ بنانے شروع ہو گیا تو لوگ ان پر ہستے تھے اور ان کا مزاق پڑھاتے تھے کیونی کہتے تھے آپ شپ تو بنا رہے ہو یہاں میلو میل کوئی پانی ہی نہیں ہے شپ چلاو گے کیسے شپ کہاں سیل کرے گی پانی ہی نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی نبی تھے انہیں بات ماننی تھی وہ شروع ہو گیا وہ بنا رہے تھے اور اللہ کا یہ حکم تھا کہ جتے فولوروں ہیں ان کو بھی لے کے اس پر چلے جاؤ تو بہت ٹائم لگا چانس فوراں سے وہ شپ میں آجائے بہت محنت کے بعد تن سننے کے بعد لوگ کے تانے سننے کے بعد انہیں آخر میں شپ بنا لی اور بہت بڑی شپ تھی تو اس کے بعد کیا ہوئی اس کے بعد جب شپ بن گئی تو اللہ کا ڈائریکٹ حکم آیا کہ آپ اور جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کے بلیورز ہیں اور جانور بھی سب شپ پہ چلے جائیں اس لیے چلے جائیں کیونکہ کالے بادل آگئے جب کالے بادل آگئے تو فوراں سے بارش ہونا شروع ہو گئی توفان وغیرہ توفان آنا شروع ہو گیا لائٹنگ شروع ہو گئی اور زمین پہ پانی آئیسہ آئیسہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا اور جو شپ میں سوار نہیں ہوگا وہ ہمیں پائے گا وہ نہیں بچے جو آپ کے ساتھ شپ پہ بیٹھ جائے گا وہ اس میں سیل کر جائے گا باقی کوئی نہیں بچے گا جو حضرت نو علیہ السلام توفان آئیسہ آپ کو بلیور ہونا پڑے گا آپ کو بلیور ہونا پڑے گا آپ کو بلیور کریں گے کہ اللہ کا حکم مانا ہے تو ہی آپ مانے گے ورنہ آپ کوئیشن کریں گے کہ یہ کیسے صحیح ہے کیونکہ وہ بلیور کے خلاف بات کیونکہ پانی ہے ہی نہیں تو آپ شپ پر کیوں جا کے بیٹھو گے بلکل ہے یہی تھا جو لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کہہ رہے تھے کہ کہ یہ شپ تو دوبے گی ہمیں کچھی بہتر جگہ میں چلے جائیں تو حضرت نو علیہ السلام کے اپنے بیٹے انہوں نے کہا کہ آپ شپ میں جا رہے ہو یہ تو نہیں بچے گی میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا میں وہاں بچ جاؤں گا وہاں بچ جاؤں گا پانی اتنا پر تو نہیں آسکتا تو انہوں نے کہا اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو شپ پر رہے گا وہ بچے گا باقی سب دوب جائیں گے ایمان کی طاقت اسی کو تو کہتے ہیں ایمان نہیں تھا انہوں نے سمجھا کہ دنیا کے جو ازباب ہیں یہ مجھے بچا لیں گے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور حضرت نو علیہ السلام اور کچھ جانور بھی شپ پر آگئے دن اور رات بارش ہوتی رہی اور ہوتی چلی گئی آخرکار اتنی بارش آگئے کہ ہر چیز سلاب کے لپیٹ میں آگئی یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی جہاں پر حضرت نو علیہ السلام کی بیٹے کھڑے تھے وہ بھی پہاڑ کی عذاب میں ساتھ ڈوب گئے اور ہر چیز ختم ہو گئی صرف وہی گنے چونے لوگ وہی کشتی تھی اور اس میں سوار کشتی کے مسافر وہ بج گئے اور کئی دن گزرنے کے بعد سفید بادل آئے بارش ختم ہوئی تو حضرت نو علیہ السلام جب اترے شپ سے ان کی بلیورز اترے تو وہ فورم سے اپنے گھٹنوں پر گر گئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ہے کیا بات ہے تو یہ ایمان کی طاقت ہے اللہ کے احکامات کو ماننا کتنا ضروری ہے اس بات سے ظاہر ہوتا ہے حائم آپ کہاں لے کر جا رہے ہوئے ہیں اس میں ایک بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایمان کی طاقت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے اوپر بہت امفیسائز کیا ہے اور آپ کو قرآن پاپ کے بار بار ملے گا کہ ہر کام کے لیے پلاننگ ہوتی ہے آپ نے محنت کرنی ہے آپ نے پلاننگ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینی ہے اور جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اپنی کوشش کریں کیونکہ شب بنانا بھی ایک کام تھا اپنی بڑی شب کو تیار کرنا بھی ایک کام تھا تو وہ ساری محنت وہ ساری پلاننگ وہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور حینا جی وہ تو موجزات تھے دنیا کو ایک میسیج دینے کے لیے آج کل تو جو صورتحال ہے اس میں وہی بات کہ آپ کو اپنی باندھنی پڑتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کھول کے چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے بچا ہے لیکن وہ تو دنیا میں ہمیشہ را ہے نا ہمیشہ را ہے تب بھی یہی کہا گیا نا کہ اپنی اپنی کو باندھ لو بالکل کیونکہ آپ نے اپنا انتظام کرنا ہے اور پھر آپ نے اللہ پر چھوڑنا ہے بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں ہایم اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی